السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزار 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 ہ چالیس لاکھ پر ایک لاکھ پچاس لاکھ پر ایک لاکھ پچیس ہزار ایک کروڑ پر پچیس دیا دو لاکھ پچاس ہزار دو کروڑ پر پچاس ہزار ہم زکاة کیسے ادا کریں اکثر مسلمان نمزان المبارک میں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ سب آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو آپ ویوز کیجئے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو کلپولیشن میں ایزی ہو جائے گا کس طرح کیسے زکاة ادا کرتے ہیں سونا چاندی زکاة کن کن چیزوں پر فرض ہے سونا چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت جانمر پلات قرائے پر دیئے گئے مکان گاڑیوں اور دکان وغیرہ کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے عامیم سجدہ آیت نمبر سیون سکس زکاة ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا سورہ توبہ زکاة ادا نہ کرنے والے قوم قہد سالے کو شکار ہو جاتی ہے تبرانی زکاة کا منکر جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بیکار ہے زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے زکاة کی ادائیوی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکاة کا حکم ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے خواہ وہ بالگ ہو یا نابالگ عاقل ہو یا غیر عاقل بشرت یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو سہود رشوت چوری ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان سے زکاة دینے کا بلکل فائدہ نہیں ہوگا صرف حلال کمائے سے دی گئی زکاة قابل قبول ہے سونے کی زکاة ایٹی سیون گرام یعنی ساڑھ سات سولہ تونے پر زکاة واجب ہے نوٹ سونا محفوظ جنگہ ہو یا استعمال میں ہو ہر ایک پر زکاة واجب ہے سنین ابن دعوت کتاب زکاة تین سو نوے اور دیکھئے حاکم جز اول سفر امبر فتح الباری جز سفر امبر چار چاندی کی زکاة چھ سو بارہ گرام یعنی ساڑھ باون تولہ چاندی پر زکاة واجب ہے اسے کم وزن پر نہیں زکاة کی شرع بلحاظ یا قیمت یا بلحاظ وزن اڑھائی پیسہ دے زمین کی پیداوار پر زکاة مصنوعی زرائے سے سیراب ہونے والے زمین کی پیداوار پر اشر بیسوہ حصہ دینا ہوگا اور نہ ہے قدرتی زرائے سے سیراب ہونے والے زمین کی پیداوار پر شرع زکاة دسوہ حصہ ہے دیکھئے صحیح بخاری زرائے زمین والے افراد یعنی گندم، مکعی، چامل، باجرہ، آلو، سور جمکھی، کپاس، گنہ اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکاة یعنی اشر بیسوہ حصہ ہر پیداوار سے نکالیں اوٹوں کی زکاة پانچ اوٹوں کی زکاة پر ایک بکری اور دس اوٹوں کی زکاة دو بکریہ ہیں پانچ سے کم اوٹوں پر زکاة واجب نہیں صحیح بخاری بیسو اور گائیوں کی زکاة تیس گائیوں پر ایک بکری زکاة ہے چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچھرا زکاة دیں تیر میزی بیسو کی زکاة پی شرائع گائیوں کی طرح ہیں بھیڑیوں کی زکاة چالیس سے زائد چالیس سے ایک سو بیس بیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہے ایک سو بیس سے لے کے دو سو تک دو بکریہ زکاة ہے صحیح بخاری چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں کرایہ دینے والے مکان پر زکاة قرائے پر دیئے گئے مکان پر زکاة نہیں لیکن اگر اس کا قرائے سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی سال گزر جائے تو اس قرائے پر بھی زکاة واجب ہے اگر قرائے سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شرح زکاة اڑھائے فیصد ہوگی گاڑیوں پر زکاة قرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکاة نہیں بلکہ اس کی قرائے پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کی قرائے سال بھر جمع ہوتا رہے اور صاحب نصاب تک پہنچ جائے گھرلو استعمال والی گاڑیوں جانوروں حفاظتی ہتھیار وغیرہ پر زکاة نہیں سامانے تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامانے تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کے وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیسوہ حصہ زکاة دیں یعنی دکان کی اس آمدانی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے صرف اس آمدانی پر زکاة دے رہا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑھی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باوان تولہ چاندی خریدی جا سکے پلاٹ یا زمین پر زکاة جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدہ گیا ہو خریدہ گیا ہو پلاٹ پر زکاة نہیں سنین اپنے دعوت کتاب الزکاة کس کس کو زکاة دی جا سکتی ہے ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق ہیں مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہے والدین اور اولاد پر اصل مار خرچ کریں زکاة نہیں ماں باپ میں دادا ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی اور اولاد پوتے پوتنیاں نواسیاں نواسے بھی شامل ہیں زکاة کے مستحق زکاة کے لغمی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں زکاة کی شرعی تاریف ماں مختصوص کا مخصوص شرعیت کے ساتھ کسی مستحق کو زکاة کا مالک بنا دینا کتنا سونا چاندی ہوتو زکاة فرض ہوتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولہ سونا اس جیس سے زیادہ ہو کتنے روپیں ہوزو زکاة اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے کتنے مال تجارت ہوتو زکاة فرض ہوتی ہے اس کی مالیت 52.12 چاندی کے برابر ہے اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے یا کچھ سونا ہے کچھ نافٹ روپے ہیں یا کچھ چاندی ہے کچھ مالے تجارت ہے تو ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.15 چاندی کی مالیت بنتی ہے تو اس صورت میں زکات فرض ہے جی فرض اس صورت میں زکات فرض ہے چرنے والی مویشیوں پر بھی زکات فرض ہے اشی زمین کی پیداوار پر بھی زکات فرض ہے تو میوانز آج کا میرا ٹوپک آپ سب کو کیسے لگا پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں نے اپنی سی کوشش کیے کہ تھوڑی سی زکاة کے مطالق آپ کو انپورمیشن پہنچ جائے تاکہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی دیوئی استطاعت سے اور اس کی دیوئی توفیق سے ہم اپنی شرائع آمدنی سے زکاة کا حصہ نکال سکیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے